اس نوجوان شائر سے گزائش کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس نوجوان کا بہت عدب پہ ایک احسان ہوگا جو یہی کام کر رہے ہیں میں بہت محبتوں سے بہت خلوص سے زوردار تعلیوں میں استقبال کرنا چاہتا ہوں جنب شہباز تالیف صاحب کا ان کا ایک شیر سنیے کہ اسی لیے تو مجھے چڑھ ہے مسکرانے سے اسی لیے تو مجھے چڑھ ہے مسکرانے سے میں مسکراؤں تو بے حد اداس دکھتا ہوں حضرت میں بیٹھا ہوا تھا مجھے افسر نواف صاحب کا ایک شیر بہت یاد آ رہا تھا کہ ہیں تو محفل میں مگر اس کی جگہ بیٹھے ہیں جامعے میں حادثہ بن جائے تو ہم تک پہنچے بہرحال عطیق اندر صاحب کو بہت بہت مبارک بات اور ہمارے بڑے بھائی جناب شاہد خان صاحب اور میراج ادر صاحب کو بہت بہت مبارک بات اور شکریہ اہلے لکنو کی طرف سے کہ آپ نے اتنی اچھی شام لکنو کے دی بہت زیادہ تمہیدی گفتگو نہیں کروں گا چند اشار سنانے ہیں سبر رکھ کے طور پر حاضر کرتا ہوں آپ محبتوں سے سن لیں عرص کی آئے کہ جیسے جیسے وقت گزرنے لگتا ہے جیسے جیسے وقت گزرنے لگتا ہے جیسے جیسے وقت گزرنے لگتا ہے دل کا گہرا زخم بھی بھرنے لگتا ہے ایک خسارہ یہ بھی ہے نہ رونے کا جسم کے اندر پانی مرنے لگتا ہے دوستو ماحول بنا دیجئے ایک خسارہ یہ بھی ہے نہ رونے کا جیسے جیسے وقت گزرنے لگتا ہے دل کا گہرا زخم بھی بھرنے لگتا ہے ایک خسارہ یہ بھی ہے نہ رونے کا جسم کے اندر پانی مرنے لگتا ہے عرض کی آئے کہ دلِ تباہ کی تلخی جو کم نہیں کرتے دلِ تباہ کی تلخی جو کم نہیں کرتے کسی بھی حال میں آنکھوں کو نم نہیں کرتے ہمارے دور میں ایسے بھی لوگ ہیں طالب جو غم کی بات تو کرتے ہیں غم نہیں کرتے بھائی کیا کہنے شہباز صاحب بہت شکریہ ہمارے دور میں ایسے بھی لوگ ہیں طالب جو غم کی بات تو کرتے ہیں غم نہیں کرتے ارس کی آئے کہ رشتے سب اس لیے بھی نبھاتے نہیں ہیں ہم بہت تھوڑی سی تعداد میں نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں ارس کی آئے کہ رشتے سب اس لیے بھی نبھاتے نہیں ہیں ہم خرچے بہت ہیں اور کماتے نہیں ہیں ہم رشتے سب اس لیے بھی نبھاتے نہیں ہیں ہم خرچے بہت ہیں اور کماتے نہیں ہیں ہم توبہ کرے ہم اشق سے پاگل ہوئے ہو کیا جلتا ہوا چراغ بجھاتے نہیں ہیں ہم عرص کی آئے چار مصری وال ملائزہ فرمائنی محبتوں سے عرص کی آئے کہ سارے الفاظ یہ تمہارے تھے سارے الفاظ یہ تمہارے تھے بن تیرے زندگی نہیں ہوتی دور ہو کے بھی مجھ سے زندہ ہو تم کو شرمندگی نہیں ہوتی دور ہو کے بھی مجھ سے زندہ ہو تم کو شرمندگی نہیں ہوتی عرص کی آئے کہ محبت کی ضرورت ہے خسارہ کر لیا جائے محبت کی ضرورت ہے خسارہ کر لیا جائے کنارے میں بھلا ہے تو کنارہ کر لیا جائے کنارے میں بھلا ہے تو کنارہ کر لیا جائے ہماری عقل کہتی ہے تماشا ایک کافی ہے ہماری عقل کہتی ہے تماشا ایک کافی ہے ہمارا دل یہ کہتا ہے دوبارہ کر لیا جائے ہماری عقل کہتی ہے تماشا ایک کافی ہے ہمارا دل یہ کہتا ہے دوبارہ کر لیا جائے عزیلی غزل کے چلنے شاہر ملعجہ فرمائے عرص کی آئے کہ ہم میں بات چیت کرنے کوئی ماحول نہیں ہے اور بہتی ذہین طبقہ ہے عرص کی آئے کہ خدا میرا مسیحہ ہو گیا تو خدا میرا مسیحہ ہو گیا تو میرے قاتل میں زندہ ہو گیا تو خدا میرا مسیحہ ہو گیا تو میرے قاتل میں زندہ ہو گیا تو اور اس کے آئے کہ محبت کا اتارہ ہو گیا تو محبت کا اتارہ ہو گیا تو تیرا بیمار اچھا ہو گیا تو محبت کا اتارہ ہو گیا تو تیرا بیمار اچھا ہو گیا تو میں اکثر بولتا رہتا ہوں سب سے میں اکثر بولتا رہتا ہوں سب سے ذرا سوچو وہ میرا ہو گیا تو میں اکثر بولتا رہتا ہوں سب سے ذرا سوچو وہ میرا ہو گیا تو بہت ہستے ہو تم حالت پہ میری بہت ہستے ہو تم حالت پہ میری تمہارا حال ایسا ہو گیا تو بہت ہستے ہو تم حالت پہ میری تمہارا حال ایسا ہو گیا تو تمہارا حال ایسا ہو گیا تو جہاں پہ ہے تیرا دیدار ممکن جہاں پہ ہے تیرا دیدار ممکن میں اس موقع پہ اندھا ہو گیا تو جہاں پہ ہے تیرا دیدار ممکن میں اس موقع پہ اندھا ہو گیا تو عرض کی آئے کہ خاک تو خاک ہے پتھر سے نکل آئیں گے خاک تو خاک ہے پتھر سے نکل آئیں گے ہم نئے پیڑ ہیں اندر سے نکل آئیں گے ہم نئے پیڑ ہیں اندر سے نکل آئیں گے شریف مرادہ فرمائے کہ ایک مجاہد میری بستی سے نہیں نکلے گا ایک مجاہد میری بستی سے نہیں نکلے گا سو منافق میرے لشکر میں نکل آئیں گے ایک مجاہد میری بستی سے نہیں نکلے گا سو منافق میرے لشکر سے نکل آئیں گے اور وہ تو کہیے کہ مجھے پیاس نہیں ہے ورنہ وہ تو کہیے کہ مجھے پیاس نہیں ہے ورنہ کتنے دریاں میری ٹھوکر سے نکال آئیں گے وہ تو کہیے کہ مجھے پیاس نہیں ہے ورنہ کتنے دریاں میری ٹھوکر سے نکال آئیں گے اور حاضرین شیر آپ وہاں تک پہنچے کہ ناؤ چومیں گے کناروں کو کریں گے سجدہ ناؤ چومیں گے کناروں کو کریں گے سجدہ بچ کے جو لوگ سمندر سے نکال آئیں گے ناؤ چومیں گے کناروں کو کریں گے سجدہ بچ کے جو لوگ سمندر سے نکل آئیں گے زندگی نے ہمیں وہ داؤں سکھائے ہیں کہ ہم موت کو چھو کے برابر سے نکل آئیں گے بہت اچھا ہے